اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں دوستو منسٹری آف لیور کی طرف سے بہت بڑا اپ ڈیٹ جاری ہوئے آج کی ویڈیو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو سعودیوں سے ڈرتے رہتے ہیں یا اپنی کمپنیوں سے ڈرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے غیر ملکی کے ورسہ کو آٹھ لاکھ اکتر ہزار ریال ملیں گے جیہاں دوستو آٹھ لاکھ سیونٹی ون تھاؤزن ریال جو ہے ان کو دیے جائیں گے یہ کن لوگ ان کو دیے جائیں گے آج میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کیونکہ میں نے کافی ساری ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتایا بھی تھا کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اس لیے جو وہ مار کھا جاتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی وہد نے نجی کمپنی کے متوفی غیر ملکی کارکن کے ورسہ کے لیے آٹھ لاکھ اکتر ہزار ریال کی ادائیگی کا پابند بنا کر فرقین کے درمیان مالی تنازہ تائے کر دیا مطبعہ وزارت افرادی قوت و سماجی عجروں اور عجیروں کے درمیان مروعہ عدالت تنازہ تائے کرنے کے لیے مسالتی ادارہ قیم کیے ہوئے ہیں یہ ادارہ عدالتی کاروائی کے بجیدہ گئوں سے فرقین کو بچانے اور کم مکمہ بہتر شکل میں معاملات تائے کرنے کا انتظام کیے ہوئے ہیں مسالتی ادارہ کے فیصلے واجباً نفاظ نہیں ہوتا ہے فرقین کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کے باوجود لیبر کورٹ سے رجوع کر کے مقدمہ لڑ سکتے ہیں تو جیہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنا مقدمہ جو ہے لیبر کورٹ میں جا کر درج کراتے ہیں یا ان کی کمپنیاں ان کو تنخواہیں نہیں دے رہی ہوتی تو اس صورت میں دوستو یہ ادارہ سخت ایکشن لیتا ہے کافی سرے غیر ملکیوں کی تنخواہیں جو ہے رکھی ہوئی تھی لیکن یہ اپ ڈیٹ جاری کرنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حق صرف اور صرف سعودیوں کو ہوتا ہے غیر ملکیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اپ ڈیٹ ہے یہ آٹھ لاکھ اکتر ہزار ریال جو ہے غیر ملکیوں کو دیے جائیں گے جن کو سیلرییاں نہیں دی گئی تھی جن کو دو دو مہینے کی نہیں ملی تھی ان کو آپ جو ہے ان کی کمپنی تین مہینے کی سیلری جو ہے ادا کرے گی ایک مہینے کی جو ہے اضافی سیلری ان لوگوں کو جو ہے دی جا رہی ہے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ کا کفیل اس طریقے کا ظالم بن چکا ہے آپ کو تنخائیں وغیرہ نہیں دے رہا آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ لیبر کورٹ میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ درد کر سکتے ہیں جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور جو دل تھام کر جا کر مقدمہ لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہی ملتی ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس قانون کے بارے میں نیچے کمیٹس وکس میں کمیٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ